نمسکار نیکس نائن لائف دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرگیاس سنگ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے آج کے اس ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سنالی فوگارڈ کے کیس کی بتا دے سنالی فوگارڈ کے کیس میں ایک کے بعد ایک چوکانے والی کھلا سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو لگتار کھلا سے ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سنالی فوگارڈ کے پرسنل اسسٹنٹ سوہیر سانگوان کے قبول نامہ سامنے آنے کے بعد دراصل کئی چوکانے والی باتیں سوہیر نے اپنی کنفیشن میں دی ہے جس کے بعد اب کئی چیزیں یہاں پر اینگل بناتی ہوئی دکھائی دی رہے ہیں اور اب انہی اینگل پر سی بی آئی کام کر رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ سوہیر سانگوان نے جس طرح سے اپنے قبول نامے میں یہ راز کھولا کہ سوہیر نے نہیں بلکہ سنالی فوگارڈ نے اپنی مرضی سے ڈرگز لیا تھا یہاں پر جس طرح سے سوہیر نے پہلے بتایا تھا کہ سوہیر نے اس کے دوست یعنی کہ سوہیر سانگوان کے دوست سکھوندر کے ساتھ گوہ کے گرانڈ لیونی ریزورٹ کے کمرے میں ڈرگز لیا تھا ڈرگز یہاں پر جس طرح سے لیتے ہوئے انہوں نے یہاں پر روکنے کی کوشش کی ایسا کہنا ہے سوہیر سانگوان کا کہ اس نے سوہیر کو روکنے کی کوشش کی لیکن سوہیر مانی نہیں لیکن اب اس کے بعد ایک اور کھلاسہ ہوا ہے کہ سوہیر جو ویڈیو کرلیز ریسٹورنٹ کا سوہیر اور سوہیر کا وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ سوہیر کو سوہیر زبردستی ڈرگز پھلا رہا ہے لیکن اب اس ویڈیو کو لے کر سوہیر سانگوان نے سفائی پیش کی ہے جی ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس ویڈیو کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے اس ویڈیو میں سچائی کچھ اور ہے تو آخر کار کیا سچائی ہے اس ویڈیو کی سوہیر کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں ایسا بھلے ہی لگ رہا ہو کہ میں میڈم کو زبردستی ڈرگز پھلا رہا ہوں بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ میڈم میرے ہاتھ سے بوٹل کھیچ کر خود ڈرگز پی رہی تھی اور میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا چیزیں کافی دھنڈلی ہیں سی سی ٹی وی فٹیج میں اس لیے بھروسہ کر پانا آسان نہیں ہے لیکن سوہیر کہہ رہا ہے کہ ویڈیو کو غلط مطلب سے غلط اینگل سے دکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں سوہیر سانگوان ایک بار پھر سے گوان پولیس پر سوال اٹھا رہا ہے کیا سوہیر سانگوان سچ کہہ رہا ہے کہ سوہیر سانگوان نے سنالی کو ڈرگز دیا نہیں بلکہ اسے ڈرگز لینے سے روکا اس ویڈیو کو لے کر سوہیر سانگوان نے جو یہ اب بیان دیا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب سی بی آئی کے بھی ہوش اڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سی بی آئی اس انگل سے جاج کر رہی تھی کہ اس کیس میں سوہیر سانگوان ہی بکھی آروپی ہے لیکن اب جس طرح سے سوہیر یہاں پر بیان کو بدل رہا ہے کیا یہاں پر اب ایک بار پھر سے سی بی آئی کی مشکلیں بڑھ جائیں گی اور آخرکار کیا ہے اس سی سی ٹی وی فٹیج کی سچائی کیا ڈرگز کی اوورڈوز کی وجہ سے ہی سنالی کا ندھان ہوا ہے ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب اب شاید سی بی آئی کے پاس بھی نہیں ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنالی فوگار کے کیس میں اندرونی سچائی کچھ اور ہی ہے اور اسے اوپر سے کہیں نہ کہیں اس پورے کیس میں سدھیر سانگوان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ سدھیر سانگوان اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے کہ اب وہ اپنے بیان میں پہلے گوا پولیس واراب سی بی آئی کو گھومانے کے کوشش کر رہا ہے آپ کے اس پر کیا کچھ رائی ہے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ایسے ہی تمام اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن لائس نمسکار موسیقی